تناو بہت ہے چھوٹی چھوٹی چنتاؤں کے ساتھ میں خود کو اتنا گھیر لیا ہے کہ من ان سے باہر نکل ہی نہیں پاتا ہے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں کینٹو کبھی گھر پریوار کے استطیاں سامنے آ جاتی ہے کبھی خود کے دوارہ ہی create کی ہوئے blockages سامنے ہوتے ہیں کبھی سوائم کے انبھاب ہی خود کو ڈرانے والے ہو جاتے ہیں اور وہیں ویکتی کئی بار یہ سوچتا ہے کہ ایسی کون سی استطیاں چل رہی ہے جس وجہ سے ہم اتنے تناو گرسیت رہ جاتے ہیں ناوکری پیشا جیون کے اندر چھوٹی سی بات ہوئی نہیں اور ایسا لگا کہ لے آف کی سچویشن تو سامنے نکل کرنی آ جائے گی دو ویکتی ویشیش آپس میں چرچہ کر رہے ہیں آفیس کے اندر ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہمارے بارے میں چرچہ تو نہیں ہو رہی ہے یہ مل کر کوئی conspiracy create تو نہیں کر رہے ہیں پاری بارے ایک جیون کے اندر کسی سے بہت لمبے سمیسے ملاقات نہیں ہوئی اور یہ سوچ لیا کہ یہ communication gap ہے یہ ویکتی ہم سے رکھنا نہیں چاہتا ہے ایسی استطیاں کئی بار ہم آس پاس دیکھتے ہیں جب بھی کنڈلی کے بھیتر چندرما اور بدھ کا یعنی ان دو گرہوں کا شتروت آدھار بنتا ہے تو ویکتی مانسک طور کے اوپر بھائے کو سب سے پہلے سویکار کرتا ہے نربہتہ انتیم سیڑی کے اوپر کھڑی بھی ملتی ہے اور بھیاکرانت کرنے والی استطیاں پرتیک شروعات میں سامنے کھڑی ہوئی ملتی ہے چندرما من کے آدھپتی ہیں وہیں بدھ مانسک چیتنا کے آدھپتی ہیں آپ دیکھئے گا کہ من کی استطیاں نیرنتر فیسنیشن کے ساتھ میں چلتی ہے من اوروچی کے ساتھ میں چلتا ہے من کو نیانترت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کنتو جب بھیکتی مانسک چیتنا کے ساتھ میں جڑتا ہے تو پرتیک استطیاں کو بہت گوھر سے دیکھ پاتا ہے کنتو بدھ کی جو پرورتیاں ہے وہ یہاں یوہا گرہ کے روپ میں چلتی ہے بدھ کی استطیاں بھیکتی وشش کے لیے پربندکی آدھار لے کر آتی ہے کنتو چندرما اور بدھ ان دونوں ہی گرہوں کے ساتھ میں شتروت آدھار رہتے ہیں آپ اس کو تھوڑا سا اور ڈیپتھ کے اندر دیکھیں تو چندرما کی کسی بھی گرہ کے ساتھ میں شتروتہ نہیں ہے کنتو بدھ کی شتروتہ چندرما کے ساتھ میں ہے اسی وجہ سے بدھ جہاں پر بھی چندرما کے ساتھ میں ہوں گے من اور مانسک چیتنا کے اندر یہ جو تناب نکل کر آتے ہیں یہ ویکتی کو کئی بار ڈسٹرپ کرنے والے ہو جاتے ہیں اس ایک استطی کو اور گوھر سے ہم دیکھنے کا پریتنے کریں ان دونوں گرہوں کی ہی یوتی بنی ہوئی ہو وہاں پر نہ سوری کی استطیاں ساتھ میں ہو اور نہ ہی شکر کی استطیاں ساتھ میں ہو یہ الگ چرچہ کا وشہ ہے کنتو جب بھی چندرما اور بدھ کی استطیاں یادی آپ اپنی کنڈلی میں ساتھ میں دیکھتے ہیں تو پرطم درستی گوچر آدھار پر یہ دیکھئے گا اس بات کو observe کیجئے گا کہ بھائے کے کتنے شکار ہم ہوتے چلے جاتے ہیں مہینے بھر پہلے کسی بھی بھائے کی استطیوں کے ساتھ میں آپ تھے آج اس کو ساتھ میں رکھ کر دیکھیں کہ کیا اس کی کوئی نیو سامنے ہے کیا اس کا کوئی بے سامنے ہے من کے بہتر سے اتر نکل کر آئے گا کہ نہیں کوئی بھی بے سامنے نہیں ہے ہم بیہرت کی گبرہہٹ کے ساتھ میں تھے تو آپ کئی بار یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو یوتی سنگت آدھار ہے یہ ساتھ میں ملنے والا ہوتا ہے ویسے بھی آپ یہ دیکھئے گا کہ جب بھی چندرما کشین ہوں گے وہ پاپی گرہوں سے بھی ادھک نکاراتمک فلوں کو کئی بار جیون کے بھیتر جوڑتے چلے جاتے ہیں اس کا آشے کیا ہے چندرما کا شینت و آدھار مانسک سطر پر بیکتی کو نربل کر دیتا ہے دیکھئے اس بات پر گوھر کرنے کی آوشکتہ ہے کہ جہاں نربلتا کے سروپ نکل کر آتے ہیں وہاں ویکتی شنشاہ کے ساتھ میں ہوتا ہے اور شنشاہ پرتیک کاریر کو روکنے والا ہو جاتا ہے تو یہاں جب چندرما اور بدھ کی یوتی سنگت استطیوں کی چرچہ چل رہی ہے تو یہاں جو ہم نے ادھارن لیا ہے وہ کنیا لگن کی کنگلی کا ہے آپ دیکھیں لگن میں ہی بدھ اور چندرما کے استطیاں چندرما کی استطیاں والے ہی لابیش ہو کر یہاں لگن بھاو کے ساتھ میں ہے کنتو شترو راشی اسطان کی استطیوں کے ساتھ میں بھی ہے تو اسی وجہ سے پرتھم تیہا جو من کی نربلتا ہے وہ سممکھ نکل کر آگئی بدھ نیسرگک طور کے اوپر بہتر پرنیاموں کو دینے والے ہوں گے کنتو جب چندرما کی مہادشاں میں بدھ کا انتردشاں انترال آ جائے بدھ کی مہادشاں ہو اور چندرما کا انتردشاں انترال آ جائے تو ویکتی مانسک طور کے اوپر کئی بار سویم کو اتنا شنشہ کے ساتھ لے کر چلتا ہے اتنے بیسلے سفیر کے ساتھ میں لے کر چلتا ہے کہ ڈپریشن تک جیسے استطیاں سامنے نکل کر آ جاتی ہے حالانکہ یہاں ہم پرتھم بھاو یعنی لگن بھاو کے ساتھ میں چرچہ کریں جب بھی یہ یوتی بن رہی ہو بدھ پربھاوی ہوں گے تو ویکتی پھر بھی پوزیشنز کو مینج کر جائے گا اور مانسک تناو سے دیرے دیرے دور ہٹتا چلا جائے گا ایسے ویکتی کے لیے آرثک سطر کے اوپر لاب تو رہتے ہیں کن تو پرتی ایک لاب کے ساتھ میں کھڑا ہو کر ویکتی یہی سوچتا ہے کہ کل کیا ہوگا کیونکہ یہ بھیاکرامت کرنے والے استطیاں نکل کر آتی ہے ڈیسائیزیو مومنٹ کے اوپر ایسے ویکتی اٹموسٹ کونفیڈنس کے ساتھ میں ہوتا ہے یہ ایک بہت الگ بات ہے جس پر گوھر کرنے کی آبشکتہ ہے کیونکہ بدھ جب بھی لگنست ایسی مجبود استطیوں کے ساتھ میں ہوں گے تو جو پراثمک درستی کون استر ہے اس کے ساتھ میں یہ بات نکل کر آئے گی کہ جو کاریر کیا اس سے انبھو بہت اچھے سے لیا ایسے انبھو کے ساتھ میں چلتا ہوا ویکتی جب بھی لوگوں کے سمبک ہوتا ہے تو مانسک چیتنا وہاں تبر رہتی ہے مند کی ستیاں اتنی ہاوی نہیں رہتی اسی وجہ سے وہاں بشواس دیکھتے ہی بنتا ہے کینٹو ایسا ویکتی بھیتر ہی بھیتر اتنے کلیشز کا شکار رہتا ہے جو انٹرنل کمیونکیشن کی پوریشن ہوتی ہے وہ کافی حد تک فرجائل ہوتی ہے خود کوئی نکارات کر رہے ہیں خود کوئی اُلجھاہتے چلے جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم سویم کو یہی کہتے ہوئے پرتیت ہوتے ہیں کہ ہم جس کارے کے اور جا رہے ہیں وہاں سے کچھ نکل نہیں سکتا کنٹو جہاں سے لوگوں کا موٹیویشن ملتا ہے وہاں سے پرکریائیں پورن تیہ پریبرتت ہو کر بھی رہ جاتی ہے تو اسے ایک بات پر یہاں گوھر کریں کہ جب بھی ایسی یوتی یہاں بنی ہوئی ہو دھن بھاو کے ساتھ میں ایسی یوتی ہو تو ویکتی وانی کے ساتھ میں کئی بار ریاکٹیو ہوتا ہے بھومی سمبندت بیوات کے ساتھ میں ایسا بھیکتی اپنے حصے کو کئی بار چھوڑ بھی دیتا ہے کہ آوشکتہ نہیں ہم ایسی بچلت کرنے والی استطیوں میں نہیں رہ سکتے جب بھی دھوٹی بھاو کے ساتھ چندرمہ بدھ کی استطیوں ہوگی بھیکتی آکسمک دھنلاب کے ساتھ کئی بار جانے والا ہوگا اور وہی آپ دیکھئے یہ بھاو نہ ترک نہ ترکان نہ اوبچائے نہ کیندر کی پربرتیوں کو چلتا ہوا بھاو پنفر ستندر بھاو کی استطیوں کے ساتھ میں جب یہاں چندرمہ اور بدھ کے آدھار رہتے ہیں دونوں ہی گرہے یہاں جب اسٹھم بھاو کو دیکھنے والے ہو جاتے ہیں تو بھیکتی ہیڈن پرابلمز کو لے کر بہت زیادہ بشلت رہتا ہے یہ استطی پریشان تو نہیں کرے گی یہاں سے اس بھیکتی نے کوئی شڑیان ترکاری استطیاں تو نہیں رکھی ہے ایک انٹرویو دے دیا وہاں سے ایکسپٹنس بھی آگئی آپ نے پونے ایکسپٹنس دے دی آپ نے ریزائن بھی دے دیا اب لگ رہا ہے کہ جوائننگ ہوگی یا نہیں ہوگی یہ سارے جو بھے ہیں یہاں دویتی بھاو کے ساتھ میں چندرمہ بدھ دینے والے ہو جاتے ہیں وہیں پراکرم دھاوست آدھار میں جب بھی ان دونوں ہی گرہوں کی نیوتی بن رہی ہو تو وشیش بات یہ ہے کہ ویکتی کا پراکرم دیکھتے ہی بنتا ہے ویکتی کی سوامیتہ اس کے ساتھ میں چلنے والی ہوتی ہے بھاگگے کا سعیوگ بھی رہتا ہے کنٹو ویکتی کریٹیٹیوٹ کے ساتھ میں نہیں ہوتا اور پرتیک سطر کے اوپر یہی لگتا ہے کہ لوگوں نے ہمارے لئے کیا کیا ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو سویم کے بوتے ہی آگے بڑھ رہے ہیں یہ غلط فہم ہے کئی بار ایسے ویکتی کو پریشان کرتی ہے بھائیوں اور مطروں کے ساتھ سمبندوں میں کئی بار تناو بھی نکل کر آنے والے ہوتے ہیں یاتراؤں سے سمبندت کامکاج کے اندر کئی بار ویکتی خود کو بچلت محسوس کرتا ہے اسی وجہ سے ایسے کاررک کے اندر اریک سفلتاں کی امیدیں بھی نہیں رہتی چطرد بھاو کے ساتھ میں اس یوتی کو کتی اتنا بہتر نہیں مانا جاتا ہے آپ کے مند میں پرشن یہ اٹھ رہا ہوگا کہ چندرمہ تو چندرمہ میں ایک طرح سے کارکادی پتی ہو گئے ہردے بھاو کے ساتھ میں چندرمہ کی استطیاں کو کیسے غلط ٹھرائے جا سکتا ہے چطرد بھاو جنتا کا بھاو بھی ہے تیر ایسی استطیاں کہاں سے نکل کر آئی بدھ یہاں جب بھی چطرد بھاو میں ہاوی ہوں گے تو نیسٹ کارک فل کو جو ایک طرح سے بہتر فلوں کی استطیاں نہیں ہوتی ان کو رکھنے والے ہوتے ہیں دیکھتی کرم کرتا ہے اس کا فل کوئی اور اٹھانے والا ہو جاتا ہے دیکھتی اپنے لیے بھاوی بھوششے کی نیو کو رکھتا ہے اور وہیں سے اس کے لیے مانسک تناب نکل کر آ جاتا ہے بھومی سمبندت نرنے لیتا ہے اٹکاو کی پرورتیاں نکل کر آ جاتی ہے بینکنگ سمبندی کام کا جو دو دنوں کی امدر ہونے تھے کئی بار دس دن لگ جاتے ہیں یہ بھی مانسک طور کیوں پر وشرت کرنے والے استطیق سامنے آ جاتی ہے وہیں پر اس اسپسٹتا کے ساتھ میں بھی ضرور رہنے کا پریتن کرنا چاہیے کہ جب بھی بدھ اور چندرمہ یہاں پر ہو بیکتی یہاں گنپتی آرادنا اور اپاسنا کے ساتھ میں ضرور چلنے والا ہو اور یہ یاد رکھے کہ جو کار وہ کرے گا اس کے ساتھ میں خود کو پورن تیار جوڑ کر چلنا یا اس کے ریزلٹس کی ایکسپیکٹیشن کرنا کتے ہی صحیح نہیں ہے پنجم بھاو کے ساتھ میں چندرمہ بدھ جب بھی ہوں گے تو بیکتی سمتان پکش کے ساتھ میں کئی بار چنتاؤں میں گرست رہتا ہے کنتو آکسمک لاب اور سکشہ سمبندی استطیوں کا بینفٹ اس کو ملتا چلا جاتا ہے مانسک شنطوش کبھی بھی اس استر کے اوپر نہیں رہتا جیسا رہنا چاہیے کنتو سروانگین لاب میں ایسے استطیوں کے مندر وردھی الگ طریقے سے نکل کر آنے والی ہو جاتی ہے یہ بھی ایک مہتپون بات رہتی ہے کہ پنجم بھاو میں جب بھی چندرمہ اور بدھ رہیں گے تو بیکتی جو یہاں پر اپنے کشمتاؤں کے ساتھ میں کسی بھی کامکاج میں جڑ سکتا ہے وہاں پر ایک اپلتہ نکل کر آتی ہے لمبے سمجھے کسی کارے کو کرتے آئے ہیں کئی بار بیکتی خود کے ساتھ میں وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا یہ کارے ہم نے ہی کیا تھا ایسے دبدہ ہیں کئی بار اس بیکتی وشش کو پشو پیش میں بھی ڈالتی ہے جس سے اسے سابدھان رہنے کی آبشکتہ رہتی ہے ساست باو میں چندرمہ بدھ ہو تو بیکتی موسم جنت بیماریوں سے ساتھی ساتھ میں تھائیرائیڈ جیسے روک سے توجہ سمبندی ویکاروں سے اور منگل کے راشیستان میں دونوں ایک رہ ہو جائیں تو توجہ سے سمبندی بیماریاں کئی بار بہت ادھیک پریشان کرنے والی ہو جاتی ہے اسے سمبھلنا چاہیے ایکسپورٹ سمبندی کام کاج کے مندر اس یوتی کو بہتر کہا جا سکتا ہے یہ ایک پوزیٹیو ریدم یہاں پر بنتی ہے اور وہیں شطروں کئی بار سوچ پر بہت زیادہ حاوی ہوتے ہیں کسی ویکتی نے کوئی بات ایسے ہی کہہ دی کینٹو اگلے ویکتی نے پونڈ تیہا اس کو اپنا لیا اور اب خود کے لیے بھائی کی سروں کو کابض کر دیا اور کئی بار دپریشن جیسی اپروچ بھی اس یوتی کی وجہ سے یہاں نکل کر آنے والی ہو جاتی ہے سبتم بھاو میں جب بھی جندرمہ بدھ ہوں گے تو ویکتی گریہست جیون کے ساتھ میں بہت زیادہ تناو گرسط محسوس کرے گا کئی بار گریہست کی اور سے ایسی ڈومینیشن نکل کر آتی ہے کہ لگتا ہے کہ سوطنتر جیون کا آدھار رہ ہی نہیں گیا ہے جو بھی بات کہی جارہی ہے اس کو سویکار کر رہے ہیں بھلے ہی غلط ہو چاہے صحیح ہو بدرو کی طاقت نہ کہنے کی کشفتی سماپت ہو چکی ہے ایسی دویدھائیں کئی بار یہاں سے نکل کر آتی ہے تو وہیں ویعپارک جیون کے اندر ایسا ویکتی ایک الگ خیاتی کو ارجت کرنے والا ہو جاتا ہے شنیدیو کی درستی یعنی یہاں سبتم بھاو کے ساتھ میں ہو بدھ اور چندرمہ سبتم بھاو میں ہو تو ویکتی کے لیے ویعپارک جیون میں الگ طریقے کی استھرتہ نکل کر آتی ہے کنٹو جو بھی لوگ ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں ان کو ویکتی شنکا کے نگاہ سے دیکھنے والا ہو جاتا ہے یہ ایک دویدھا رہتی ہے تو وہیں اسٹم بھاو کے ساتھ میں چلیں تو بدھ اور چندرمہ کے استطیاں کئی بار ویکتی بشیش کو یہاں پر پاریوارک جنوں کے ساتھ میں مطروں کے ساتھ میں سمبندوں کے اندر بہت زیادہ اپنت پہ لے کر نہیں آنے دیتی تناف گرسط رکھتی ہے بھیتر ہی بھیتر اُلجھا ہوا جیون کئی بار دے رہتی ہے پرنتو میٹل سمبندھی کام کاج میں دو سے تین بار کسی بھیاپار میں اصفل ہونے کے بعد میں بھیاپارک ستیوں میں سیرش کو آسل کرنا یہ بھی اسٹم بھاو کے ساتھ میں بدھ چندرمہ کی پروڑتیاں دینے والی ہوتی ہے نوام بھاو کے ساتھ میں ویکتی اپنے انبھاو کے ساتھ آدھیاتم کو دیکھنے والا ہوتا ہے جو چنتائے رہی اس کے اوپر چنتن کرتا ہے اور سمادھان کیور جاتا ہے کموبیش یہ کہا جا سکتا ہے کہ بدھ چندرمہ بھلے ہی شتروت آدھار رکھ رہے ہوں کنتو جب بھاگ کے بھاو کے ساتھ میں ہوں گے تو ویکتی پراکرم کے مادیم سے جیون کو آگے چلانے والا ہوگا اور ویکتی وشیش کے لیے ایک جو پوزیٹیب ریفلیکشن نکل کر آنے چاہیے وہ بھی لگاتار بنتے ہوئے یہاں پر ہوتے ہیں دوویدھائیں کہیں پر بھی گھیرنے والی نہیں ہوتی یہ ایک اسپسٹہ یہاں سمبک اور وہیں جو یہ ویدیش سمبندی استطیوں کے ساتھ میں شکشہ کے آدھار ہوتے ہیں وہ بھی کافی حد تک بہتری دینے والے ہو جاتے ہیں دشم بھاو آپ یہ دیکھئے گا لگر میں جس طرح سے بدھ کے پربھاوی پرنام نکل کر آتے ہیں اسی طرح سے دشم بھاو میں بھی پربندکیے کاریوں کے اندر ویکتی ایک طرح سے ایکسپرٹیز جہاں پر سٹیپر سیچویشنز ہیں مشکل حالات ہیں وہاں پر سویم کو کابس کرنا اور سمادھان سممکھ رکھنا یہ ویکتی کے لیے پرمکستر کے اوپر گتی بھی رہتی ہے پتا کے ساتھ بیچارک بدروہ نکل کر آتے ہیں کامکاج کے اندر ڈومینیٹ کرنے والی اپروچ جب بھی بدھ جندرمہ کی یوتی ہوتی ہے تو وہ ڈسٹرپ کرنے والا ایک طرح سے بیس بنانے والی ہو جاتی ہے ایک آڈش باؤ کے ساتھ میں جب بھی جندرمہ بدھ ہوں گے تو ویکتی کے لیے پرنے فلوں کا ادھے نہیں ہوتا ویکتی کرم کرتا رہتا ہے اور کرم کے ساتھ میں جو فلافل ملنے چاہیے وہ سمیہ کارہار پر ملتے ہیں بیونڈ ایکسپیکٹیشنز یہاں ملنے والی پوزیشنز نہیں رہتی کنتو سمتان پکش کی وجہ سے سمیہاتی کو ارجت کرنے والا بھی ہو جاتا ہے یہ ایک سپشتہ شیئر مارکٹ سنبندی کام کاج میں انبھو اور انبھو کے ساتھ میں جڑ کر خود کو فائدے دینا فائدے کے ساتھ میں لمبے نویش کی پرکریہوں کے ساتھ میں چلتے ہوئے خود کو ایک سیر شست آدھار پر نویش کے مادیم سے دیکھنا یہ ایک پوسیبلیٹی رہتی ہے جتنا ویکتی انکم سورسز سے جنریٹ کرتا ہے اتنا ہی پیسیو انکم سورسز سے بھی چنریٹ کرنے والا ہوتا ہے یہ الیونت ہاؤس کی پوریشن اور وہیں ٹویلت ہاؤس میں جب بھی چندرمہ اور بدھ کا آدھار رہتا ہے مان سکس تر کے اوپر بھائی کرانت کرنے والی استطیاں جنتو ویدیش سمبندی آدھار میں یہاں بہتری لگاتار ساتھ میں جڑی رہتی ہے اسی وجہ سے جب بھی دو آدش میں بدھ اور چندرمہ ہوتے ہیں تو ویکتی کئی بار شترووں کے ساتھ میں ایسے ودروہی استطیوں میں آتا ہے کہ سویم کے کئی دن ایک طرح سے ضائع کر کے رکھ دیتا ہے نکلتا کچھ بھی نہیں ہے کینٹو ڈسٹربنسز نکل کر آتے ہیں ایگو سیٹسفائی ہونا چاہیے یہ اپروچ بارم بار من کی بھیتر سے نکل کر آتی ہے ویکتی کے لیے یہ دو بدھا دو آدش کے ساتھ میں کئی بار ملنے والی ہو جاتی ہے تو یہ تھا بدھ اور چندرمہ کی یوتی کے فلافل کا ایک طرح سے بیشلیشن یا آدھار ہم ایسے ہی چرچاؤں کے ساتھ نرنتر حاضر ہوتے رہیں گے دھنے باد اور کوٹی شہر آبھار